کینیڈا کا ویزا کیسے اپلائی کریں بغیر سٹڈیز کے بغیر کسی ایجوکیشن کے لو ایجوکیشن کے اوپر کیسے اپلائی کیا جائے ویزا تو فرنڈز آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کینیڈا کا ویزا آپ کیسے اپلائی کریں اگر آپ کے پاس لو ایجوکیشن ہے اور تھوڑی بہت اگر آپ کے پاس سکلز ہیں تو دیکھتے رہے ہماری ویڈیو آخر تک فرنڈز اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو کارنلی سبسکرائب کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ لیٹس ویڈیو آپ تک ٹائم پر پہنچتی رہیں گی جی ہاں فرنڈز ویزا فرم پاکستان میں ویلکم کرتے ہیں آپ کو ایک لیٹس نیوز کے ساتھ فرنڈز کینیڈا کے ورک ویزا کے بارے میں اس میں بات کریں گے جو ایسا ورک ویزا ہے جو آپ کو پی آر لے کے دے سکتا ہے فرنڈز اور اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بہت ہی زیادہ کم ہے نہائیت کم ہے تو فرنڈز آج ہم بات کریں گے آر این آئی پروگرام کے بارے میں یعنی کہ کینیڈا کا رورل این نورڈرن امیگریشن پائلٹ پروگرام اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے جلدی جلدی سے تھوڑا سا آپ کو میں مختصر اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ ویزا کیسا ہے کیسے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس ویزا پہ آپ بعد میں کیسے پی آر حاصل کر سکتے ہیں کینیڈا کی تو فرنڈز لے چلتا ہوں میں آپ کو کینیڈا کی افیشل ایمیگریشن کی ویب سائٹ کے اوپر اس ویب سائٹ پر جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ریکوائرمنٹس کیا کیا ہیں اس ویب سائٹ کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے آپ ڈائریکٹلی وہاں سے جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں فرنڈز دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنی لیپ ٹاپ کی سکرین پہ ہوں اس وقت اور یہ کینیڈا کی افیشل ایمیگریشن کی ویب سائٹ ہے فرنڈز کچھ کمیونٹیز ایسی ہیں جن میں آپ یہ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین کی اوپر فرنڈز یہ کینیڈا کی کچھ ایسی کمیونٹیز ہیں جن کے انڈر آپ آر این آئی پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ویب سائٹز کے آگے کمنگ سون لکھا ہوا ہے تو یہ ابھی پروگرام اوپن نہیں ہوئے لیکن کچھ ویب سائٹز دی گئی ہیں تین ویب سائٹز لگ بگ ابھی موجود ہیں ان ویب سائٹز پر اگر آپ کلک کریں گے تو ساری ڈیٹیل آپ کو ملے گی تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ہی کمیونٹیز نے ابھی تک یہ پروگرام اوپن کیا ہے جو ریکومنڈیشنز وہ دیں گے آپ رین ای پروگرام کچھ ہی کمیونٹیز نے ابھی اوپن کیا ہے تو ان میں سے ایک کمیونٹی کی ویب سائٹ پر اگر ہم چلے جائیں تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں میں ایک ویب سائٹ پر موجود ہوں اسی کمیونٹی کی تو فرنڈز اس پہ کچھ جابز اویلیبل ہیں آپ ان میں سے اگر کسی جاب کے مطابق اگر آپ کا کوئی کولیفیکیشن ہے آپ کی ایکسپیرینس ہے تو ان میں سے کسی جابز کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹرک ٹرائیور کی جاب فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بوٹم پر موجود ہے اگر آپ کے پاس انٹرنیشنل لائسنس ہے ٹرک ٹرائیونگ لائسنس ہے اگر آپ کے پاس تو آپ کے بہت اچھے چانسز ہو سکتے ہیں یہاں پہ اپلائی کرنے کے اور ان سے ریکومنڈیشن لینے کے آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد دیکھنا ہوتا ہے کہ کیسے کون سی جاب آپ کے شعبے سے جو ریلیٹیڈ ہے وہ اویلیبل ہوئی ہے تو اس کے اندر ایزی لیے آپ کو اپلائی کرنا let's say for example اگر آپ ٹرک ٹرائیور کیلئے اپلائی کر رہے ہیں تو اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو بتا دے گا کہ آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے اس جوپ کے اندر اپلائی کرنے کے لیے تو فرنڈز یہ بہت ہی نہایت ہی سمپل سا پروسس ہے آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے تو آپ اپلائی پر کلک کر دیں گے تو اس کے بعد آپ کو اکاؤنٹ کریئٹ کرنا پڑے گا اگر آپ کی اکاؤنٹ نہیں ہے فرنڈز تو آپ یہاں پہ کریئٹ کر سکتے ہیں اپنا کیڈیڈیڈ پروفائل بنا سکتے ہیں بہت سمپل سا پروسس ہے پھر کیڈیڈیڈ کی پروفائل کریئٹ کرنی ہے پھر آنا ہے اور پھر یہاں پہ آپ نے ای میل اور پاسورٹ جو آپ نے پروفائل میں دیا ہے پروفائل بنانے کے لیے اس کو آپ نے یہاں پہ پروائیٹ کرنا ہے تو اس طرح آپ ایزیلی اس جوب کے لیے اپلائی کر سکیں گے کے بعد آپ کی انڈورزمنٹ ہوتی ہے آپ کو جوب کی ریکومنڈیشن دی جاتی ہے ان کی طرف سے جب آپ کو ریکومنڈیشن دی جاتی ہے اس کے بعد آپ کو پروپرلی پی آر کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے کینیڈا کی رن آئی پروگرام کے انڈر اگر آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو کیا کیا چیزیں آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں اس کے لیے تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ جب مین ویب سائٹ پہ جس کا لنک میں نے دسکرپشن میں ڈالا ہے آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں گے تو ہو کین اپلائی پہ اگر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہ ساری ڈیٹیلز بتا دے گا کہ کون کون لوگ اس کے لیے الیجیبل ہیں کیا ان کی ورک ایکسپیرنس ہونی چاہیے کون سی ان کی لینگویج ریکوائرمنٹس کتنی ہونی چاہیے لینگویج ریکوائرمنٹس کو لے کے بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سے آئرلز نہیں ہوتی تو فرنڈز اس کے لیے جس جنرل آئرلز کی ضرورت ہے آپ کو موسٹلی جو جو جابز ہیں فرنڈز ان کے لیے آپ کو پانچ بینڈز چاہیے یا اس سے بھی کم چاہیے تو فرنڈز بہت ہی کم آپ کو ریکوائرمنٹس شو کرنی پڑتی ہیں اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے پروف آف فرنڈز جب آپ فرسٹ ٹائم کینڈا جاتے ہیں فرنڈز تو آپ کو کچھ جو پیسے چاہیے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیلز اس میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ کوئی سپیسیفک کمیونٹی ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ کو پوری کرنی ہو تو فرنڈز امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر اس کے بارے میں آپ کو اور بھی انفرمیشن چاہیے تو فرنڈز آپ کومنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں کسی چیز کے بارے میں اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو فرنڈز آپ پوچھ سکتے ہیں تو فرنڈز اگر ان کی ڈیٹیلز میں اگر ہم چلے جاتے تو بہت ہی زیادہ لمبی ویڈیو بن جاتی تو اس کو بالکل ہم نے شورٹ کیا ہے یہاں تک کا طریقہ ہے اگر آپ کے پاس جو جوب ہے وہ ان کیٹیگریز میں لائے کرتی ہے آپ کے پاس بہت اچھا چانس ہے فرنڈز کینڈا کی امیگریشن اپلائے کرنا تو فرنڈز آنے والے ٹائم میں مزید ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کے پاس یہ جوبز آفر موجود ہوتی ہیں اگر آپ کے انڈوزمنٹ ہو جاتی ہے اور آپ اگر پی آر کے لئے اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ افیشل امیگریشن کی ویب سائٹ پہ جا کے کیسے فارم فیل کریں گے ان جوبز کا تو انٹچ رہیے گا ہمارے جساعت انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں کچھ نیو ڈیٹیلز کے ساتھ امیزنگ نیوز کے ساتھ تو فرنڈز اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ